ہیلو فرینڈز میں ہوں اوشا اور آج میں آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں ایک نئی ریسپی جس کا نام ہے مکھانے کی کھیریہ ہی بہت تیسٹی اور ہیلڈی ہوتی ہے اس کے لیے میں نے ہنڈر گرام میں نے مکھانے لیے ہیں جو کی اس کو میں کڑھائی میں ڈال کر تب تک اس کو بیک کروں گی جب تک کیے اچھے سے کرنچی نہ ہو جائے تو گائز یہ مکھانے تھوڑا سا ٹائم لگے گا پانچ سات منٹ کے لیے اس کے بعد یہ اتنا کرنچی ہو جائیں گے کہ جیسے میں اس کو ہاتھ سے دباؤں گی تو یہ ایک دم سے ٹوٹ جاتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ ٹائم لگتا ہے اور یہ جو مکھانے کی کھیر ہے وہ اتنی ہیلڈی اتنی تیسٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کو کسی بھی فاسٹ میں کھاتے ہو جیسے جنوورسٹ میں آتی ہے جنوورسٹ میں بھی آپ اس کو کھا سکتے ہو کیونکہ ہم اس ٹائم انگرین نہیں کرتے ہیں تو ہم آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں یا ہمیں کادسی کے ورث پر بھی اس کو کھا سکتے ہیں یا ہم کوئی بھی ہمارا کو محسوس نہیں ماننے گے یہ اتنی تیسٹی ہوتی ہے بچے بڑے کوئی بھی آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے اتنے خوش ہو کے کھاتا ہے اور آپ کی تاریف کیے بنا نہیں جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا اس کے لیے میں نے دو کلو فل کریم دودھ لیا ہے کیونکہ ہم دلی میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس تو یہی دودھ ایویلیبل ہوتا ہے تو اس کو میں نے ایک پتیلے میں ڈالنا ہے سب سے پہلے میں نے اس کو پتیلے میں ڈالا اور اس کو دودھ کو میں اُبالوں گی اور جیسے ہی اس میں اُبال آ جائے گا اس کے بعد ہی میں اس میں مکھانے ڈالوں گے کیونکہ اس سے پہلے ہم نہیں ڈالیں گے اس میں مکھانے مکھانے میں نے ابھی دیکھی ہو گئے ہیں میرے بیک ایک دم سے بلکل کرنچی ہو چکے ہیں میں ابھی اس کو آپ کو توڑ کے دکھاتی ہو دیکھئے بلکل ایک دم سے یہ کرنچی ہو چکے ہیں یعنی کہ میرے مکھانے ریڈی ہے اب میں اس کو کیا کروں گی اب اس کے لیے نیکس پروسیس ہوگا کہ میں اس کو اب مکسی میں ڈالوں گی میں نے ایک مکسی لے کے میں نے اس کو مکسی میں ڈال دیا ہے اب مکسی میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو کیا کرنا ہے جیسے ہم نے اس کو بلکل مہین نہیں پیسنا ہے ایک یا دو بار ہی ہمیں مکسی کو چلانا ہے کیونکہ زیادہ ہم نہیں پیسیں گے ایک یا دو ٹائم ہی بس چلاتے ہی ہم اس کو بند کر دیں گے کیونکہ ہمیں دردرا پیسنا ہے اس کو بلکل مہین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر مہین ہو جائے گا تو وہ پیسٹ سا بن جائے گا تو ہمیں اس کو تھوڑا موٹا ہی رکھنا ہے اور اس سے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا آئے گا جیسے آپ ربڑی کھا رہے ہیں ربڑی والا ٹیسٹ آئے گا دیکھیں گائیز میں نے اس کو موٹا موٹا ہی کرش کیا ہے بلکل باریک نہیں کیا ہے اور جب ہم اس کو اس میں ڈالیں گے تو اس کو میں اچھے سے پکاؤں گی دودھ اچھے سے اچھے سے اچھے سے ابل جانے کے بعد ہی ہمیں اس میں ڈالنا ہے اب جیسے کہ دودھ ریڈی ہو چکا ہے اور میں نے اپنے اس کو بھی میں نے پیس لیا اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو اب یہ دیکھئے اب میں اس کو مکس کر دیتی ہوں دیکھئے یہ اچھے سے مکس ہو چکا ہے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی یہ جو کھیر ہے ربڑی جیسی بنیں تو اس کے لئے آپ کو کم سے کم ایٹ لیسٹ 2 آرز کا آپ کو ٹائم دینا پڑے گا 2 گھنٹے تک آپ کو اس کو پکانا ہے وہ بھی بلکل سی ماچ پر سب سے کم فلو پر آپ کو اس کو پکانا ہے بلکل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو فل پہ کروگے تو فل پہ نہیں کرنا ہے بلکل میڈیم پہ کرنا ہے آپ جیسے اُبل جاتی ہے تو آپ اس کو چھوڑ دینا ہے اور اپنے باقی کام کرتے رہنا ہے جیسے کہ آپ اپنے روٹین کے بھر کرتے ہیں اور بیچ بیچ میں اس کو چلا دینا ہے تو آپ دیکھیں گے دو گھنٹے کے بعد یہ دیکھو میں تو کیا کرتے ہوں میں ایک ٹیچر ہوں اس لیے میں بیچ بیچ میں آکے تھوڑا سا دیکھ لیا تھا تو اب یہ دیکھو بلکل ربڑی جیسی بن چکی ہے اس کو زیادہ چلانے کی افشکتہ نہیں ہوتی کیونکہ میں نے جو اپنا پتیلا لیا ہے وہ موٹے تلے کا ہے تو اس سے کیا ہے کہ اس میں لگے گی نہیں تو میں نے تو دو کلو لیٹر دودھ سے بنائی ہے اگر آپ کی کوانٹیٹی آپ کی فیملی چھوٹی ہے تو ون لیٹر سے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو بٹ میرے گھر میں اس کو اچھے سے پسند کیا جاتا ہے اس لیے میں نے اس کی کوانٹیٹی زیادہ رکھی ہوئی ہے تو گائز اب یہ بن چکی ہے اب بننے کے بعد میں نے اس میں چینی ڈالی وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں ہم تھوڑا سا مٹھا کم ڈالتے ہیں تو اس لیے میں نے چینی کو کم رکھا ہوا ہے اور اب آپ اس کو مکس کر کے رکھ دیجئے اب گائز یہ جیسے بن چکی ہے اس کو تھنڈا ہونے کے بعد ہی کھائیں گے تو اس کا ٹیسٹ کا ہی گناہ بڑھ جائے گا اور آپ یقین نہیں مانیں گے آئیے دیکھو میں نے اس کو پلٹ دیا ہے باول میں اب اس کو میں نے گرنش کر دیا ہے بادام سے آپ کے پاس اور بھی کوئی ڈرائی فروٹ ہے تو آپ اس سے بھی اس کو گرنش کر سکتے ہیں بڑت میرے پاس ابھی بادام تھے تو میں نے اس سے گرنش کر دیا ہے تو گائز آپ کو یہ میری ریسپی کیسے لگی ہے آپ کو یہ میں نے جیسے بنائی ہے اگر آپ اس کو کسی فاسٹ میں کھاتے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی فیسٹیول ہے یا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتے ہیں تب بھی آپ اس کے لیے بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی healthy اور tasty ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیر اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے thank you